بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویورس آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم مرسو بوشی کا جو انالوگ موڈیول ہے اس کی انالوگ پروگرامنگ دیکھنے جا رہے ہیں یہ مار پاس مرسو بوشی کا سی پیو ہے یہ دیکھیں جی یہ سی پیو ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم نے اس کا انالوگ موڈیول لگایا ہوئے یہ اس کا موڈیول اس کے پر لگا ہوئے ہے یہ اس کا باکس ہے جس کے اندر یہ پیکٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اس کے ساتھ ہمارا جو انالوگ ٹیسٹر ہے وہ لگایا ہوئے اس سے ہم اس کو انالوگ وولٹیج یا کرنٹ پروائیڈ کر کے تو ہم انالوگ سیگنل کی سکیلنگ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کی کنیکشن کو پر روشنڈ ڈال لیتے ہیں یہ اس کے اوپر اس کا سیفٹی کور ہے اس کو کھول لیں گے یہ ٹونٹی فور وولٹی سی پاور ہے اس کی پاوزیٹیو نیگٹیو اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ اس کا جیک ہے اس کو کھول لیں گے ایف ایکس ٹو این فور ایڈی ہے ہمارے پاس تو چار چینل ہیں اس کے اندر چینل ون چینل ٹو چینل ٹری اور چینل فور تو ہم چینل ون کی وائرنگ ایکسپلین کر لیتے ہیں باقی سب کی وائرنگ بھی اسی طرح سے ہے تو سب سے پہلے ہماری اندرجائزنگ پاور ہے ٹونٹی فور وولٹ پاوزیٹیو اور ٹونٹی فور وولٹ نیگٹیو یہاں پہ ہم اس کو اندرجائزنگ پاور دیں گے اور یہ آن ہو جائے گا یہ ہمارا جو ہے یہ گراؤنڈ کا پوائنٹ ہے اس کے بعد وی ون نیگٹیو اور وی پاوزیٹیو تو یہاں پہ ہم نے اگر زیرو سے ٹین وولٹ کا ہمارا پاس ڈی سی سگنل ہے تو وہ یہاں پہ کنیکٹ کریں گے انالاگ سگنل جو ہے نیگٹیو جو ہے وہ وی ون نیگٹیو پہ کنیکٹ ہو جائے گی اور پاوزیٹیو جو ہے وہ وی پاوزیٹیو کو پر کنیکٹ ہو جائے گی آئی پاوزیٹیو جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے ان دو پوائنٹس کے اوپر نیگٹیو اور پاوزیٹیو کنیکٹ کر کے زیرو سے ٹین وولٹ کا سگنل جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں کرنٹ کا سگنل کرنٹ کا سگنل اگر ہم ریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم کیسے ریڈ کریں گے اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی ہے اس تبدیلی کرنے کے بعد آپ کرنٹ کا سگنل ریڈ کر سکتے ہیں تو جی ہاں جی کرنٹ کا سگنل لگانے کے لیے ہم نے وی پوزیٹیو اور آئی پوزیٹیو ان دونوں کو آپس میں جمپر کر دینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو جمپر کرنے کے بعد ہمارا جو 4 to 20 ملی امپیر کی پوزیٹیو ہوگی وہ اس پہ لگ جائے گی اور جو نیگٹیو ہے وہی وی بان نیگٹیو پہ لگ جائے گی ٹھیک ہے بس ان دو پانٹس کو ہم نے جمپر کرنا ہے وی پوزیٹیو اور آئی پوزیٹیو اب نیکس چلتے ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح اس کی وائرنگ کر کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ہم 0 سے 10 مولڈ کا سگنل جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ نیگٹیو جو ہے وہ وی نیگٹیو پہ کنیکٹ کر دی اور پاؤزیٹیو جو ہے وہ وی پاؤزیٹیو پہ کنیکٹ کر دی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پاس دیکھیں جی انالاگ سگنل ٹیسٹر ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے جو نیگٹیو ہے وہ گراؤن پہ کنیکٹیڈ اور دوسری اے بی ڈیرو پہ ہے اس کو اب ہم یہاں سے کریں گے آن تو یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ڈی سی وولٹ آنا شروع ہو گیا ٹویل وولٹ ڈی سی ہے اس کو میں انٹی کلاغ گماؤں گا تو ویلیو کم ہو رہی ہے کلاغ وید گماؤں گا تو ویلیو زیادہ ہو رہی ہے ابھی ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ کس طرح تکی جاتی ہے تو جی ویورز آ چکے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ کمانڈز لکھی ہوئی ہیں اس کے لئے ٹوٹل دو کمانڈ جوز ہوتی ہیں ایک ٹو کی کمانڈ ہے اور ایک جو ہے وہ فرام کی کمانڈ ہے ان دونوں کمانڈز جو ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ڈیٹا ہے انالاغ انپوٹ کا وہ ریڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں فیزیکلی آپ کو جو ویلیو ہے وہ ٹو ون زیرو فائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کو ہم اپنا جو سگنل جنریٹر ہے اس کی ویلیو کم زیادہ کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو اس کی ویلیو کم کروں گا تو یہ دیکھیں ویلیو نیچے جانا شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے میں اس کو دوبارہ واپس لے کے آ رہا ہوں تو ویلیو کی اوپر آنا شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ٹو کی کمانڈ ہے ٹو کی کمانڈ جسے میں اوپر لکھ دیا ہے کہ data can be written from the PLC using two instruction تو data جو ہے وہ PLC میں سے ہی write کیا جاتا ہے ٹو کی کمانڈ کو use کرتے ہوئے اچھا اس کے اندر جو پہلا K0 ہے یہ کیا ہے پہلا جو فسٹ K0 لکھا وہ آ رہا ہے ٹو کے ساتھ فسٹ K0 یہ والا اس کا مطلب یہ ہے کہ PLC کا جو CPU ہے اس کے ساتھ جو پہلا module لگاوا اس کو ہم نے اس طرح سے consider کیا کہ یہ فسٹ module کا data جو ہم read کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ more than one module لگے ہوئے ہیں یعنی ہم نے PLC کے ساتھ analog read کرنے کے لیے دو یا تین module لگایا ہوئے ہیں تو پھر second module کے لیے K1 لکھیں گے اور next module کا اس کے لیے K2 لکھیں گے اور یہ جو K0 ہے یہ جو PLC کی memory ہے buffer memory اس میں سے جو data read کرنا ہے ہم نے اس کے لیے K0 consider کیا ہوئے یہ buffer memory کا نمبر ہے K0 یہ بھی میں آپ کو اس کا جو manual ہے وہاں سے بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ بڑی technical ہے H3300 اس کو اب دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں جی یہ جو H3300 میں نے لکھا ہوا ہے یہ basically channel selection کے لیے use ہوتا ہے یہ channel selection کا point ہے یہ basically اس طرح سے لکھا ہوتا ہے H hex number ہے H12340 آ رہے ہیں اب جب ہم اس کا first 0 استعمال کریں گے تو یہ channel 1 کے لیے use ہو رہا ہے basically ہمارے پاس اس کے اندر 14 کی option ہے اگر اس کو ہم 0 select کر دیں گے تو یہ جو voltage کی value ہے یہ minus 10 volt سے plus 10 volt read کرے گا اگر ہم اس کے اوپر 2 select کر دیں گے تو یہ million pair read کرے گا minus 20 million pair سے plus 20 million pair اگر اس کے اوپر ہم 1 read کر دیں گے تو یہ plus 420 million pair to plus 20 million pair read کرے گا اگر ہم 3 read کر دیں گے تو یہ channel off کر دے گا اب اس کی جو counting ہے وہ right side کا جو پہلا صفر ہے یہاں سے start ہوتی ہے تو ہم نے اپنی جو value ہے اس میں کیا کیا ہم نے جو پہلے دو channels ہیں ان کے اوپر data اگر read کرنا ہے تو ہم اس کے لیے 0-0 select کر دیں گے کیونکہ 0 کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے minus 10 سے plus 10 ہے اور 3 جو ہے 3 کا مطلب ہے channel off یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی میں نے first جو دو 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں first 2 value جو ہے وہ minus 10 سے plus 10 volt read کرنا چاہ رہا ہوں اور next جو دو channel ہیں channel 3 اور channel 4 ان دونوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے یہاں پہ 3300 لکھا ہے اور اگر میں اس کو edit کر کے یہاں پہ 00 کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ میرے سارے جو channel ہیں وہ 0 سے 10 volt read کریں گے تو basically یہ جو h3300 لکھا ہوا ہے یہ channel کی selection کے لیے ہے اور جس طرح میں نے آپ کو اس کے manual سے بھی اس کو explain کر دی ہے اچھا یہ جو ہے یہ buffer memory 0 یہ دیکھیں جی یہ جو hex number ہے یہ کہاں پہ آتا ہے buffer memory 0 کے اندر آتا ہے تو that's why ہم نے یہ k0 لیا تھا buffer memory کے لیے next آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو from کی command ہے یہ کیا کرتی ہے تو یہ میں نے اوپر لکھتی ہے data can be read by the plc using the from instruction تو plc کے اندر جو ہمارے پاس data آ رہا ہے یہ ہم نے physically اس کے ساتھ signal generator لگایا اور اس کو جو ہم signal generator signal کی input دے رہے ہیں اس data کو read کرنے کے لیے ہم from کی command use کرتے ہیں تو same ہے جی k0 ہمارے پاس first analog module آ گیا k5 جو ہے یہ کہاں سے آیا تو manual کی طرف چلتے ہیں یہ k5 جو buffer memory سے یہ دیکھیں جی these buffer memories contains the average input values یعنی یہ average input value جو ہے اس کو read کرتا ہے four چار channels کی یعنی اگر ہم buffer memory کے اوپر five select کر لیں گے تو یہ first channel کے اوپر جو بھی input آ رہی ہے اس کی average value read کر لے گا اگر ہم نے second channel کی value اٹھانی ہے تو second کے لیے جو ہم command لکھیں گے اس کے لیے ہم buffer memory number six use کریں گے ماں پہ ہم k6 لکھیں گے اسی طرح third channel کے اوپر اگر ہم نے data اس کی input لینی ہے تو ہم k7 لکھیں گے اسی طرح fourth channel کے لیے k8 لکھیں گے تو جو input آ رہی ہے اس کی average value read کرنے کے لیے ہم نے k5 لکھا next d10 ہے یہ data register ہم نے لکھا ہے یہ جو بھی value average اٹھا رہا ہے وہ اس نے اٹھا کے اس کے اندر present کر دی ہے کہ یہ data ہمارے پاس آپ کے signal generator ہے یا جو بھی external analog input ہے وہاں سے آ رہا ہے اب یہ تو یہاں تک detail ہوگی ہم نے analog value اٹھائی کیسے اور یہاں پر display کیسے کروالی اب next ہم نے جو چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اس کو ہم اپنے program کے اندر use کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو temperature کی example ایک دینے لگا ہوں کہ ہم نے جب جو ہے وہ temperature read کرنا ہے فرض کریں تو وہ کس طرح سے کریں گے تو اس کے نیچے ہی ہم further command لکھ لیتے ہیں ہم division کی command لگا لیں گے div space دیں گے اور جو first letter جس طرح ہے d10 جس کے اندر ہماری value وہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو manually calculate کریں گے کہ ہم کیا ایسی value لکھیں گے ہمار پر standard temperature آج ہے suppose that میں k30 لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر لکھ دیتا ہوں d20 اس کو convert کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی divide کی command use کرتے ہو یہ میں نے جہاں analog value آ رہی ہے 374 اس کو میں نے divide کیا k10 سے اور ہمارے پاس آنسر آ جکے 37 یعنی یہ میں نے temperature کے example لیئے کہ ہمارے پاس temperature sensor جو ہے وہ ہم نے لگایا ہو ہے یعنی signal generator کو ہم نے جی clockwise گھمارا ہوں تو جیسے جیسے ہماری analog value اوپر جا رہی تو ہمارا temperature ہے جو d20 data register کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہے یہ temperature یہ اوپر جانا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ knob اوپر clockwise کے طرف گھماتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری value بھی آہستہ اب اسی طرح اس کو ہم واپس anti clock گھمائیں گے تو ہمارا temperature ہے اس کی value کام ہونا شروع ہو گیا تو جیسے جیسے نیچے آتا جائے گا temperature ہمارا نیتے آتا جائے گا تو یہ دیکھیں temperature ہمارا 23 تک آ چکا ہے تو یہ ہے جی method ہمارا analog scaling کرنے کا یعنی اندر کسی بھی temperature کو یا کسی بھی pressure یا کوئی بھی ہمارے پاس analog values کو کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں باقی نیکس جو ہمارے پاس چینل ہیں اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا بتا دیا کہ یہاں پہ جو buffer memory کا number ہے وہ just change ہوگا analog module کا number وہ ہی رہے گا کیونکہ ایک analog module فرض کرے ہیں 4 AD use کر رہے ہیں تو 4 AD کے لیے وہ نمبر رہنے اور یہ data register اس کا number بھی change ہوگا next جب ہم command لکھیں گے تو D10 کی جگہ پر D11 آ جائے گا اور یہ جو buffer memory کا number ہے یہ بھی change ہو جائے گا اور اس پہ آپ پہلے selection کر لینای ہے کہ آپ کی requirement کیا ہے یعنی میں جہاں پہ selection کی کہ میں دو چینل کے اوپر 0 سے 10 وولٹ ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور 3rd اور 4th channel میں کوئی value ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو ان سب کو اگر آپ سے 10 سے 10 وولٹ ریڈ کرنے تو آپ سب کو 0 0 consider کر لیں اور اگر آپ 4 20 million پر ریڈ کرنے تو پھر آپ ان سکتے ہیں تو ہوپ فولی جو analog scaling کا method ہے mid sub plc کے اندر 4 AD کو use کرتے ہوئے اس کی آپ understanding ہوئی ہوگی ہوگی اگر اس later question ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much دعا میں رکھئے گا اور رکھئے گا اپنے channel کا بھی خیال اللہ حافظ